کہ شہزادہِ علیہ حضرت سیہے ایشیا و یورپ خطیبِ عظم برادرِ ازغر حضور صاحبِ سجادہ حضرت اللہمہ توصیفِ ملت حضرت اللہمہ توصیف رضا خان مدزلہ النورانی کو دبائی کی سرزمین پر گرفتار کیا گیا کئی دنوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا اس سلسلے میں ہمارے میڈیا سے متعلق جو افراد ہیں وہ خاص طور پر توجہ دیں اس اسٹیج کے ذریعے سے اپنی حکومت سے چند مطالبات اس حوالے سے کرنے کا پیش کرنے کا حضرت صاحبِ سجادہ نے مجھے حکم دیا ہے میڈیا میں یہ خبر عام ہوئی کہ حضرت توصیفِ ملت کو نیند کی گولیاں رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا دبائی کی سرزمین پر دبائی کی حکومت نے انہیں گرفتار کیا نیند کی گولیاں رکھنے کے جرم میں جو وہاں پر بین ہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا نیند کی گولیاں رکھنے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو پھر ان سے ان کو جو ٹارچر کیا گیا ہے پانچ چھے دن ان کو رکھ کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہار توڑے گئے ہیں ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں اس کا تعلق نیند کی گولیوں سے تو ہرگز نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلا سوال حضرت توصیفِ ملت سے یہ کیا کہ تُو بریلی میں رہنے والے ہندوستان میں جن میں اس احمد رضا کی اولاد سے ہے کہ جس نے بریلوی مذہب کی تبلیغ کی تو اس کا اپنے آپ کو شہزادہ بتاتا ہے جس نے بدعات و خرافات کا کو پوری دنیا میں پھیلایا اور بریلویت کو نئے مذہب کے روح میں اس نے بریلویت کی استحاپنا کی ایسے مذہب کے بانی اس کے فانڈیشن کرنے والے اور اس کے استحاپک کا تُو بیٹا ہے تُو بتا تیرے دادا نے یہ عقیدہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تیرے باپ دادا کا تیری خانقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو ہم نے تجھے گرفتار کیا ہے بلاؤ اپنے محمد کو بلاؤ اپنے اس نبی کو جسے تُو زندہ مانتا ہے تاکہ وہ تجھے چھڑا سکیں معاذ اللہ یہ سب سے پہلا سوال ان خبیص وہابی آتن وادی حکومت کے ذریعے سے حضرت سو توصیف ملت سے کیا گیا اور ان کو ٹورچر کیا گیا ذہنی تکلیفیں پہنچائے گئیں ان سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ تُو عبدالقادر کو زندہ مانتا ہے تُو عبدالقادر کو جادو انہوں نے قرامت کو جادو سے تعبیر کیا حضرت سوصیف ملت نے انہوں نے کہا تُو جادو گر سلسلے سلسلے قادریہ کا مبلغ ہے تُو اپنے غوث کو بلا یہ پانچ دینار ہے اس کو پانچ سو بنا کر کے دکھا اور مانگ مدد ہو سے اپنے غوث سے اپنے عبدالقادر سے اس طریقے کے سوالات کر کے ان خبیص وہابی حکومت کے رنگ روٹوں نے حضرت سوصیف ملت کو بے پناہ پریشان کیا صبح چھے بجے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی اور نو بجے رات تک اسی حالت میں رکھا جاتا نہ چائے کو پوچھا جاتا نہ کھانے کو پوچھا جاتا رات میں ایسی اتنا تیز کر دیا جاتا کہ اس کی تھنڈک کی وجہ سے رات بھر جاڑے میں وہ کپکپاتے رہتے رات بھر وہ تکلیف سے کراہتے رہتے انہیں اوڑنے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا اب یہ تمام تفصیلات ہیں جو بخوبی وہ خود بتا سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ہم اس حکومت کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ہمارے پاس ایسی سرکاریں موجود ہیں یہ سرکارانے مارہ رہم دہرہ کے نمائندے اور شہزادگان موجود ہیں یہ اگر غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کر دیں تو دبائی کی حکومت کا بیڑا گھرک ہو جائے گا وہاں بھی اب کی چولے ہل جائیں گی یہ ہمارے مخصوبانے گرامی یہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر جو سلب ہوا ہے اس کے تعلق سے ہم اپنی حکومت سے صرف دو مطالبات رکھتے ہیں میڈیا کے افراد ذرہ داد توجہ دیں حکومت ہند ہندوستانی جو ہماری حکومت ہے اس کا یہ فرض منصبی ہے اس کا یہ راج دھرم ہے کہ وہ ہندوستان کے ہر شہری کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کرے اس کی سرچھا کرے ہندوستان کا شہری ہندوستان کا ناگرک دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے ہر دیش کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے وہ دیش واسی اپنے دیش کے ناگرک کی ہر طریقے سے حفاظت کرے اگر دوبائی کے اندر جو کچھ توصیف ملت کے ساتھ ہوا مسلک کی بنیاد پر سنیت کی بنیاد پر اگر یہ کام کسی یورپی ملک کے واشندے کے ساتھ ہو جاتا افریتی ملک سے تعلق رکھنے والے کسی ناگرک کے ساتھ ہو جاتا تو وہاں کی حکومتیں دوبائی کی حکومت کی چولے ہلا دیتی لیکن اتنا بڑا سانیا ہوا خاندانِ آلہ حضرت کے عظیم شہزادے کو گرفتار کر کے ظلم و ستم کیا گیا میں پوچھتا ہوں اپنی حکومت سے ہماری حکومت نے اس سلطلے میں کیا ایکشن دیا بدیش اس طرح پر اس تعلق سے انہوں نے اپنا کونسا ویروت درجک رکھا کرایا یہ میں اپنی حکومت سے سوال کرتا ہوں دوسرا اپنی حکومت سے یہ ریکویشت یہ گزارش کہ ہماری حکومت کا یہ فرض ہے کہ دوبائی کا جو صفارت خانہ ہے دہلی کے اندر وہاں پر جو ہائی کمیشن وہاں جو راجدود دوبائی کا بیٹھا ہوا ہے میڈیا کے لوگ خاص طور پر اس کو اس آواز کو دہلی تک پہنچائیں دوبائی کے راجدود کو بدیش نتی کے انترگر بلا کر کے اس سلسلے میں اس سے جواب طلب کیا جائے کہ ہندوستان کے ایک ایسے معزز شہری کے ساتھ کہ جس کے خاندان کی عظمتوں پر ہم جیسے لوگوں کی عزتیں قربان ہوں ایسے عظیم شہری ایسے معزز شہری کے ساتھ ظلم و ستم کس بنیاد پر کیا گیا کس بنیاد پر ان کو ٹورچر کیا گیا کس وجہ سے ان سے مسلکی سوالات کیا گئے ان کو زہری تکلیفیں پہنچائیں گئیں حضرت توصیف ملت کے ساتھ دبائی کی حکومت نے جو آتنگ کت کارنامہ انجام دیا وہ تو آتنگ بات کو فروغ دینے والے لوگ ہیں بہت پہلے آلہ حضرت نے اس وہاہ بھی مشل کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پوری دنیا ایک دن ان سے بہچین ہو جائے گی اگر میری باتوں کو نہیں مانا گیا یہ آتنگ کو فروغ دینے والی حکومت صرف اس وجہ سے حضرت توصیف ملت کے اوپر ظلم و ستم توڑ رہی تھی کہ خانقہ رضویہ کے وہ نمائندے ہیں وہ خانقہ رضویہ کے جس نے ہمیشہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا لیکن وہاہبیت سے سمجھوتا نہیں کیا دیوبندیت سے سمجھوتا نہیں کیا بد مذہبیت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ان بد مذہبوں کے آگے کبھی گھٹرے نہیں ٹھیک ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دبائی حکومت سے اس سلسلے میں باز پرچ کی جائے بدیش نتی کے انترگرد ان کو باقاعدہ ان سے صفارتی جو لیٹر جاری ہوتا ہے وہ جاری کیا جائے حضرت توسیب میاں صاحب قبلہ کے اوپر دبائی حکومت نے جو ظلم و ستم کیا ہے جو بتتمیدیا کی ہے اور سیرزوی کے اس محزز اسٹیج سے ہم سارے کے سارے لوگ دبائی حکومت کی مذہبت کرتے ہیں سارے کے سارے لوگ دبائی حکومت کی مذہبت کرتے ہیں وہابی حکومت کی مذہبت کرتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان سب کی ہم لوگ یہاں سے مذہبت کرتے ہیں یہ ست سالہ عرصِ رزوی ہے آج کے خاص موقع پر منظرِ اسلام نے جو قلمی کاوش ہے پیش کی ہیں حضرت اللہ مہ مفتی محمد آقل صاحب قبلہ کی نگرانی میں چار کتابیں ست سالہ عرصِ رزوی نمبر چار سو اٹھارہ پیج کا ہے جو مہنامہ آلہ حضرت کا ہے وہ حضرت صاحبِ سجادہ مدد اللہ نورانی کی طرف سے ان علماء اکرام کو سو علماء اکرام کی بارگاہوں میں وہ حدیتاً پیش کیا جائے اس کے بعد حضرت اللہ مہ مفتی محمد آقل صاحب قبلہ کی نگرانی میں اس فقیر نے جو تین کتابیں چار کتابیں ہیں فتاوہ حامدیہ میں نے اس کا عربی اور فارسی عبارات کا ترجمہ اور اس کی اثر نو ترتیب کی ہے فتاوہ حجت الاسلام فتاوہ حامدیہ کے نام سے وہ نجومِ ہدایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان میں گستاقیہ کی گئے اس کے جواب میں لکھی گئی یہ کتاب اس میں خانقہ برکاتیہ کا وہ موقع بھی ہے جو حضرت میرے رفیقِ گرامی حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ عنہ کے نام سے جاری ہوا تھا وہ بھی اس کتاب میں منوان نقل کیا گیا ہے یہ نجومِ ہدایت نامی کتاب اور حضرت مفسرِ آزم ہند کی کتاب چہل حدیث جو میں نے ہی ترتیب دی ہے میری تقدیم ہے اس میں اور ساتھی ساتھ ایک عالی حضرت کے خلافہ اور تلامیزہ نامی یہ کتاب یہ سب سو سو کتابِ علماءِ کرام کی بارگاہ میں حضرت صاحبِ سجادہ کے خرچ سے حدیتاً پیش کی جا رہی ہیں ہمارے اورنگزیب بھائی آسم بھائی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں وہ ابھی سب کو پیش کریں گے اس کے ساتھ یہ اومیگا کلاسیس کی جانب سے افسر بیک صاحب کی کوششوں سے سو گھلیاں ست سالہ عرص کی مناسبت سے یہ بھی ہمارے اورنگزیب بھائی پرویز بھائی شاہد بھائی تاہر علوی صاحب اور یاسین بھائی یہ سارے کے سارے لوگ تقسیم ابھی کریں گے سو گھلیاں ہیں سو ست سالہ عرص رزوی نمبر ہے اور سو نجومِ ہدایت ہے سو عالی حضرت کے خلافہ اور تلامیزہ ہے اور سو چہل حدیث ہے یہ ابھی پیش کریں گے اور اس کے بعد حضرت اللہ مفتی محمد عقل صاحب قبلہ وہ بہت ہی جامعہ انداز میں جامعہ انداز میں کچھ پیغام دینے کے لئے تشریف لا رہے ہیں مناظرِ اہلِ سنت کی خطابت والی کتاب کا وہ رسمِ اجرابی کرائیں گے حضرت اللہ مفتی محمد عقل صاحب قبلہ مائک پر تشریف